موسیقی 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 کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے اول تو یہ جنگیں لڑنی تھی آپ کو ہمارا تو کوئی کام نہیں تھا اس کے اندر ووٹ آپ نے لیے نا پینتالیس سال آپ اقتدار میں رہے لیکن اگر آپ ہمارے یہ جنگ نہیں لڑ سکتے اور آپ کھل کر چند ممالک کی وجہ سے جو آپ کے تعلقات کھلے ہم پورا پاکستان دیکھتا ہے آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے کام میں ٹانگ بھی لڑا ہے ہماری جنگ آپ سے نہیں ہے جس دن آپ کھڑے ہوں گے ہم آپ کو مضبوط کر دیں گے یہ مارشل لاغ کیا ہے آپ کی پارٹی تو بڑی آئینی اور جمہوری جدوجہد والی بی بی نے دو عمروں سے لڑائی کی اپنی جان دے دی فیصل حضاء آپ دی تو ان کے نقشے قدم پر چل رہے تھے یا آپ فوج کیسے دعوت دے رہے ہیں میں الحمدللہ آج بھی شہید بنظر بھٹو کے نقشے قدم پر چل رہا ہوں میرے پچھلے پانچ سال اٹھا کے دیکھیں اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے لیے یہ ساری جنگیں نہیں لڑی میں نے یہ جنگ لڑی شہید بنظر بھٹو کے لیے اور اپنے اس محسن کو بچانے کے لیے لڑی ہے جس نے کارکن کی حیثیت سے مجھے پارلیمنٹ میں پہنچایا زرداری ساتھ بس ونسا محسن الویز محسن عقیدت مجروح ہو جاتی ہے اگر میں سیاست نہیں چھوڑتا اس وقت کیونکہ مجھے پتا تھا کوئی نہیں نکلے گا خود ہی نکلنا پڑے گا میری ون مین مومنٹ ہمیشہ رہی ہے میں نے کسی کو آواز نہیں دی نہ ہی کوئی پاکستان میں کسی نے مجھے اس لائق سمجھا کہ کبھی فون کر کے کہا ہوگا تم ذرا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں میری حسرت ہی رہ گئی اٹھارہ کروڑ میں کہ کوئی ایک نکل کے آتا آپ میری پوزیشن دیکھیں میں سترہ بین آرگنائزیشن کی ٹاپ آف دا ہیٹ لیس جتنی لسٹیں ہیں وہ میرے نام کے بعد شروع ہوتی ہیں اور جو میرے سے دوسرے سے لے کر سو نمبر تک کے لوگ ہیں ان کی جا کے حفاظتی حسار دیکھ لیں میرے دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ آئیں ہیں میرے گائی اسلام آباد میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے آپ تمام صحافی پچھلے پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کو پیپلز پارٹی کو ایم کی ایم کو یا جس کو بھی اب سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان خطرات کا جن خطرات کا سامنا میں دوہزار نو سے کر رہا ہوں اور میں دوہزار نو سے ایک کمرے میں بنکرائیز زندگی گزار رہا ہوں ٹھیک وہ ہمارے سامنے ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے آپ کے سسٹم نے مجھے اتنا اسولیٹ کر دیا اپنی ذات کی حد تک ابھی بات کر رہا ہوں میں کیونکہ یہ تحریک نفاظ جمہوری مارشاللہ صرف ویصل رضا عبدی کی اپنی تحریک ہے اس میں کوئی دوسرا آدمی نہیں کیونکہ میری جماعت میں جمہوری تک مجھے سمجھ آتا ہے مارشاللہ نہیں کیونکہ آپ کی بی بی آپ نے خود کہا نا کہ آپ ان کے محترم میں نے اس لیے تو اپنی محترم بہن کو بلائیا کہ آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے آپ نے اکثر میرے سے پوچھا یہ کیا ہے تو میں اب بتا رہا ہوں کیا ہے دیکھیں آپ نے مجھے تو لگا دیا دیوار کے کونے سے اب یہ تحریک میری جو جماعت ہے اس کا نام ہے وائی صاحب شہدہ ہے پاکستان جس کا میں زندوں میں اکیلا نمائندہ ہوں اس میں دوسرا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا میں جیالا ہوں نا یہ پیپلز پارٹی کے جالے بینظیر بھٹو کی بینظیر بھٹو بھی تو شہید ہے نا مرتضیر بھٹو زلفقار علی بھٹو سب شہید ہے نا ان کے بعد زرداری صاحب نے پارٹی کمالی تو زرداری صاحب کی قیادت میں پارٹی کتنے نہیں ابھی آپ سنیں تم میرے لئے اور کون سا راستہ بچتا ہے کہ تم مجھے آئیسولیٹ کر دو مجھے ایک کنارے کے اندر لے آکے بنکرائی زندگی میں کر دو میں نے آئی ایس آئی کے تھریڈ لیٹر سمیت درخواز دی تھی آئی جی اسلام آباد کو کہ مجھے اگر بنے تو سیکیورٹی پروائیڈ کر دینا وہاں پر ہر مسجد کے موزن اور ملہ تک کو انہوں نے سیکیورٹی دے دی میرا حق نہیں تھا کہ مجھے دو گن مین ملتے تو پھر میں اپنا لشکر بھی نہیں لے کے چلنا چاہتا کیونکہ اگر میں نے بندوق اٹھا کے چلا تو پوری قوم چلے گی میں بندوق سی تو دور کر رہا تھا تو جب آپ نے مجھے اتنے کنارے پر لگایا یہاں تک کہ ہمارے کاروبار ہمارے گھر والے اندر ہم تمام دنیا سے کٹ کے اپنی ازادیوں کو محروم کر کے اور ایک زندہ درگو انسان کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تو فیصل رضا عبدی کے ذہن میں مارشاللہ کے علاوہ کیا سوچائے گی یعنی آپ نے ایک مسئلے کا حل نکالا وہ بھی غیر جمہوری اور غیر آئی نہیں یہ کہنا ہمیں یہ تو میری ذات ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہو ارے نہیں سن لے حل تو آیا ہی نہیں ہے مجھے پابندی نہیں لے لگائی آپ کی پوری پارٹی ہے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے سیلٹ کا آپ وہاں اواز اٹھائیں آپ کی پارٹی پانے سنیں نا آپ کی بات اٹھائیں نا سینٹ کے اندر ہی تو کیس کیا وہ تخریر آج بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی جو میں نے کیس کیا میرے آپ آفیشل پیش پہ جا کے دیکھ لیں آپ لوگ یہ تو کہتے نہیں کہ سینٹ مجھے انصاف کیون نہیں دے رہی وہاں ریپورٹ پڑھی گیا میری ریپورٹ ٹیبل منظر عام کرو اور میرا اس کیفہ وہاں پہ پڑھائے لیکن اگر زندگی میں میں نے پانچ سال میند کی ایسی قوت ہو گیا گیا جس کے آگے کھڑے ہونے کا تم اٹھارہ کروڑ پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے تھے بڑے بڑے لیڈروں سمیت چیمپئنوں سمیت کس طرح انہوں نے جا کے کٹیروں میں کافتے ہاتھوں سے معافی مانگی ہے آپ کے سامنے اگر اس کو میں نے بے نکاب کیا ہے اسی کی نسٹیکیشن پہ تو انصاف میرا حق ہے یا نہیں اس میں آپ انکلوٹ کر رہے ہیں آسفلی زرداری بلاور بیٹر کیوں وہ سربراہ ہے میں ڈسکس کر رہا ہوں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیئن سینیٹرز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں احساسدار صاحب کو جنہوں نے وعدہ کیا تھا جب میں نے وہاں پہ دھرنا دیا احتجاجن کے میری ریپورٹ لاؤ انہوں نے رولنگ دلائی چیرمنٹ سینیٹ سے کہ آپ کو تین دن میں ریپورٹ دیں گے ڈیڑھ سال ہو گیا کب بھی لے گی تو ابھی تو ایک سال تو انہیں ہوا ہے نا بانچ سال سے تو آپ کی حکومت تھی میری محترم بہن ازارے رائے پہ ازادی ہے ہے نا مجھ پہ دھائی سال پابندیاں لگوائی گئے ازارے رائے کے اوپر ٹیلیویجن پہ جس کیا کیس آپ بگت رہے آپ کا اے دارہ بگت رہا ہے بلانے پہ کسائن کی تحت لگائی گئی ہے اور اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو عوام کو یہ تو بتاؤ کہ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اس میں تم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ پابندیاں بھی لگاؤ میں اللہ کی مخلوق میں تم جیسے انسان ہوں پابندی لگانے کا اور آپ کو اس نہج پلانے کا ذمہ دار کون ہے فیصل عزاب سسٹم سسٹم یا آپ کی پارٹی آپ کے سر برا سسٹم سسٹم آپ کی پارٹی چلا رہی تھی پانچ سال میں میرے جس شخص کی میں خدمت کر کے آیا ہوں اس کے لئے ٹیلیویجن پہ میرا دعویٰ تھا کہ اگر اس شخص نے پانچ سال میں کوئی کرپشن کریئے تو یہ سطیفہ پڑھا ہے مجھے اس کو دعویٰ کو جیسمن منظور کے پروگرام میں کیے میں بھی دھائی سال ہو گئے آج تک کوئی آپ چیز نہیں لے کے آئے تو میں تو وہاں جیتا ہوں اور ان کا تو ذکری نہیں کروں وہ تو میرا جیتا ہوا کیس ہے آگیا جو افسوس ہوتا ہے آپ نے اس سسٹم تو پانچ سال ڈیفینڈ کیا اس کے گن آپ نے ہمیں بتائے سمرہ بتائے چھوڑ دیں ساری چیزیں اب آ جاتے پوائنٹ پر چھوڑ دیں میں غلق جمہوری مارشل لوز ہاں وہی آ رہا ہوں دیکھیں اٹھارہ کروڑ عوام سے میرا ایک سوال ہے ہم دنیا میں نہ تو سینٹ کے لیے جیتے ہیں نہ قوم اسیمبلی کے لیے جیتے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے لیے جیتے ہیں نہ ہم ایم کیو ایم کے لیے جیتے ہیں نہ کسی پارٹی کے لیے جیتے ہیں یہاں تک کہ ہم چلو ایک تھوڑی دیر کے لیے مانا گیا ہم پاکستان کے لیے بھی نہیں جیتے ہیں تو پھر کس کے لیے اسلام کے لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے فرمان اور شریعت پر چلنے کے لئے دنیا میں میں قبر میں جاؤں گا تو میرا یہ ایمان ہے یا تو مجھے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی جو میرے عمال ہوں گے میں وہاں چلا جاؤں گا کیونکہ میرے گناہوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے تو میں جو بھی کروں گا وہ جنت کے لئے کروں گا جنت صرف ایک ہی صورت میں ملے گی کہ سفارش سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور سند مولا حسین کی ہو ٹھیک ہے خلیفہ دوائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت الزمن میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے پاکستانی عوام جو کہ شریعت محمدی پر چلتی ہے اس سے میرا پہلا سوال تمام حکمرانوں سمیت تم جو یہ حلف لیتے ہو اس پہ یہ اہد ہے کہ شریعت محمدی کا تحفظ کرو گے 82 ہزار پاکستانیوں کو یا قتل کیا گیا پاکستانیوں کو نہیں ایک مخصوص مائنسیٹ کے لوگوں کو پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہوتا تو تم بھی پاکستانیوں تمہارے گھروں میں بھی دو چار لاشے ہوتی جھونتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پاکستانی زمجھ کے مارا گیا ہاں یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جتنے مرے وہ پاکستانی ہیں اس کے قاتلوں کو قصاص معاف کیا جا رہا ہے شریعت محمدی کی توہین کرتے ہوئے تمام قاتلوں کو رہائی اور معافی دینے کے اعلان کیے جانے والے اور جو کیے جا رہے ہیں یہ شریعت محمدی سے جنگ کا آغاز کر دیا پاکستان کے حکمرانوں نے شریعت محمدی کو بچانے کے لیے نواز ہے رسول کی قربانی کربلا میں اور آج اگر اس اسلام میں کوئی حسینی ہے اور اس 18 کروڑ عوام میں تو اس سے میرا سوال ہے تمہاری خاموشی کس لیے یا دنیا کے مزے لے لو یا جنت کی فکر کر لو یا تو پھر اسلام کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر اپنے آپ کو یہ پہلا اسلام آپ کی پارٹی سکنیٹری ہے آپ کی پارٹی کہتی ہے مذاکرات کریں اس سے حل نکلتا ہے تو موسٹ ویلکم یہ آپ کی پارٹی کرتا ہے مجھے میں نے پیپلس پارٹی چھوڑ دی بھائی پارلیمنٹری ہیں لیکن میں جیالہ تو ہوں فارم تو بتا دے ہوں بتا دے ہوں پیپلس پارٹی پارلیمنٹری ہیں ان کی قیادت کوئی اور کرتا ہے پارلیمنٹ میں لوگوں کو بتے یہ سمجھنے آتا یہ سمجھنے آتا کہ آپ نے پیپلس پارٹی چھوڑ دی سانیٹر آپ ہیں یہ لوگ آپ چاہے کسی بھی طرح سے انہیں لوجک سے سمجھنے آتا ایسی تیسے میں یہاں تمہارا ووٹ ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورتی نہیں ہے جاؤ دفاؤ اچھا تو ذرا مجھے نظام سمجھا دیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین مذاکرات کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی شہید کوچ چیر پرسن اور شہید چیر پرسن اور شہید چیرمن کا نواسہ اور بیٹا ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہا ہے دونوں میں فرق لے کے آؤ زردالی صاحب نہیں کر رہے زردالی صاحب تو چھٹیوں پر ہے وہ تو بیمار ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ شہید بیمار ہے میری ان سے کوئی ایک سال سے نہ بہتے نہ ملاداتے لیکن وہ شہید بیمار ہے پانچ سال کا اسٹریس لے کے گئے ہیں جیسی زردالی صاحب گئے ہیں ملک کے اندر اسٹریس آگیا نا دوسرا 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 میرے محترم پاکستانی بھائیوں چند عرب ڈالر کے اوپر جس کا سودہ کر دیا گیا نا اس سے سالانہ آمدنی تھی ڈیڑھ سو عرب ڈالر تم منو سلوہ کے شوقین ہو اگر ایسے پروجیکٹ نہ ہو ملک میں تو پیسہ کہاں سے آئے گا سر آپ کے دور میں یہ کس وقت کس وقت ہوا ہے چائنیز کمپنی دو دن پہلے تین دن پہلے جاتے جاتے آپ لوگوں نے یہ کام کیا صدف دیکھیں میں ٹائم سے اٹھ جاؤں ہوا یہ میں پوائنٹ چھوڑا ہوں پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے ٹیلی ویژن حاضر ہے آواز دینا میں آؤں گا مجھ سے اس پر مناظرہ کر لو کہ یہ کیا نقصان ہے اگر زرداری صاحب کے دور میں تو چار زرداری صاحب پہلے کر لیتے میں زرداری صاحب نہیں ڈسکس کر رہا آج پاکستانی ہوں زرداری صاحب ہی کے دور کے اندر مہاں سے چار سال میں ایران نے پائپلائن کھیچی کہ ان کو پتا تھا یہ بنوالیں گے ان کو پتا تھا ٹھیک ہے اچھا کیا تو نا کیا تو بھگت بھی لیا دوسری چیز بیرونی جنگ میں خصداری پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ واجب پاکستان کسی بیرونی جنگ کا حصہ بنے گی آچھا صاحب کا پالیسی کو رد کرتے ہوئے شان کے لیے تم نے جو پالیسی چینج کی بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے اس کو عمریت کہتے ہیں اچھا ایک آمیر میں اور تم جیسے لوگوں میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جمہور فیصل تمہیں جمہور لائیے تم جمہوری فیصلے کرے آپ کے مارشل لاؤں میں آپ کے مارشل لاؤں میں کون سربراہ ہوگا کوجی ہوگا سویل لگا میرے سو الزامات ہیں اسکرہ چودری کی طرح میرے ان پر بھی سو الزامات ہیں ثبوتو سمیت اس میں سے پانچ دے رہا ہوں یہ چوتھا تو سن لو اب میری بات تو سن لو بیرونی جنگ سے آپ نے آپ کو اب باہر نکالو کیونکہ میں آپ کو یہ پاکستانیوں بتا دوں یہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اچھا ہاں بالکل اور جو جو عرب کے اندر انویسٹ کر کے آیا ہے نا اس کو میں سب سے پہلے بتا ہوں جاؤ فوری طور پر اپنا پیسہ محفوظ کر لو کیونکہ یہ ساری جنگ جو ہے نا اب ان ملکوں میں لڑی جائے گی جن میں آج تک کوئی دھماکہ نہیں ہوا اگر سامنے سے کوئی دھماکے کر رہا ہوتا نا سعودی عرب میں بھی ہوتا یوئی میں بھی ہوتا قطر میں بھی ہوتا بیرین میں بھی ہوتا مسکت میں بھی ہوتا کہیں نہیں ہوا لیکن یہ کساس کی جنگ ہے یہ شیعہ سننی جنگ نہیں ہے کساس پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے یہ تمام ان ملکوں میں اٹھ رہا ہے جن میں دھماکہ کر کے مارا گیا آپ اپنے آپ کو الگ تھلک رکھیں آپ کی تحریک میں حر رکھیں آپ اپنے آپ کو فوری طور پر اس جنگ سے الگ تھلک رکھیں آپ کا حکومت کی طرح چونکہ یہ آپ فیصلے کر رہے ہو میں یہ فیصلے بتا رہا ہوں آوام کو جمہوریتوں والوں تمہارے فیصلے بتا رہا ہوں یہ تم کیا فیصلے کر رہے ہو اس پاکستان کی عزت اور غیرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تم کیا فیصلے کر رہے ہو تم نے اب واضح ہے پاکستان پر مقدموں کا آغاز کر دیا افتخار چودری جو پائچ سال نہیں کر سکا میں سامنے کڑا تھا وہ تم نے آتے ہی کر دیا میں پاکستان میں دو کانوں پانچمہ الزام تم جنگی قیدی ریا کروگے جنہوں نے ایکس واشن لیا بھتہ لیا اغوا براہ تاوان کیا ریپسٹ ہمجند پرست قومِ لوت یہ سارے سنیں پاکستان کی دوسری جیلوں میں ایک قتل کرنے والا دو قتل کرنے والا بٹوا ماننے والا چرز بیچنے والا ان سب کو سزائے ہو جاتے ہیں ان سب کو تم سزائے دو پاکستان میں دو کانوں اور جو پچاس سالوں کو مردے ہو جاتے ہیں گھر کے اندر اسلحہ رکھے تو جرم مدرسوں کے اندر بات بھی کی جائے تو تم شوڑ مچا دو ہم تو مدرسوں کی تلاشت نہیں ہونا سنیں پانچ والزام میری بات سنیں ابھی سو میں سے یہ پانچ الزام لگا رہا سو کے سو آج کے پروگرام میں نہیں نہیں پانچ لگا آچھا میں نے افتخار چودری کے میں پانچ سے شروع کیا تھا پانچ ہی کافی ہو گئے تھے چھٹے کی ضرورت نہیں پڑی اس میں بھی نہیں پڑے گی یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اور سب سے بڑے جو دل کو تکلیف ہوئی ہم تمام محبانِ آلِ رسول اور تمام اصحابِ اکرام اور اموات المومنین کے چانے والوں کو تم نے شریعت کی شریعتِ محمودی سے جنگ کا آغاز کرتی میں بحیثیت پاکستانی میری تحریک کا نام ہے تحریک نفاظِ مارشاللہ جمہوری مارشاللہ چلیں جمہوری آزم قائدِ آزم کی قیادت میں قائدِ آزم کے فرمان ہمارے منشور ہمارا کول ہمارا مشلِ را میں ایک پاکستانی کے حیثیت سے افواجِ پاکستان کو میں پاکستانی کی حیثیت سے آئین کے مطابق افواجِ پاکستان کو دعور دیتا ہوں وہ ٹیک آور کرے ان تمام بیلٹ پیپر پہ جو گیارہ بائی دوہزار تیرہ کو ڈالے گئے فوری طور پہ ان کی چیکنگ کا آغاز کیا جائے افواجِ پاکستان الیکشن کمیشن افواجِ پاکستان کی ذمہ داری نہیں باتی اس کی وجہ یہ ہے یہ دو نمبر فیصلہ کرنے والے لوگوں کو کہ تم نے میرے شک کو یقین میں بتل دیا تمہارے تمام بیانات آن ریکارڈ ہے بشامل چودری نسار کے اور چودری نسار کے دیئے ہوئے ہتھیار کو اور آدائی کو میں نے اپنا ہتھیار بناتے ہوئے تمام حلقوں کے اندر جو تم نے کہا تھا کہ چیک کر آئے جائے اب بقاعدہ یہ تحریک تقاضی ہے کہ فوری طور پہ چیک کر آئے جائے اگر تمہارے تمام بیلٹ پیپر صحیح نکلے اور تم عوام کی منشہ سے آئے تو تمہارے سارے فیصلوں پہ ہم سر تسلیم غم کریں گے سنیں اور اگر غلط نکلے اور دو نمبر نکلے تو ہمارے پاکستان کو اجازت دے گی اقوام پاکستان کے فوری طور پہ نظام مملکت سمان لو گھس بیٹیوں کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے ایک شک کو تم نے یقین میں بدلا میں اس کو سمرائز کر دوں میں اس کو سمرائز کر دوں وائن ٹو پوائنٹ چلیں گے فیصل صاحب بریک بھی لینا ہوگا ایک بات سنے مجھے یہ بتا دیں میں بریک کی بات دیں میں بریک کی بات دیں تو میں کیا بتا دوں مجھے یہ بتا چلنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ آپ مارشل لوگ کی بات کر رہے ہیں میں مارشل لوگ آپ کے کہنے پہ کوئی کیوں آکے ٹیک آور کر لے گا میں تو ایک سوچ ہوں آپ نے پورے بات کے ختم کر دیا آپ نے پوری بات سنی گا میں سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جائز جیتے ہو کرو فیصلے یہ مملکت کی غیرت کے سعودے کرو فیصلے پھر پارلیمنٹ کے اختیار سے پھر اس قوم پہ خدا کا عذاب ہے تم لوگ واقعی عذاب ہو اور عذاب کے بیچ میں مجھے اسا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اللہ کے عذاب ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ فیصلے کرو سنو آپ سنو دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتے پاکستان میں جو یہ گز بیٹھی ہے اور بدماش آئے میں پھر یہ ہی آ جائے سارے پارلیمنٹریانز افواج پاکستان ٹیک آور کرے گی اسی دن انشاءاللہ مملکت کا نظام سمالے گی سفائی کرے گی اور پھر اس آئین کے تحت الیکشن کرائی گی میں بریک سنیں میں بریک لے لوں بریک کے بعد بات کریں گے ایک جمہوری پارٹی کے جمہوری آدمی یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل سکس کس وقت لاغو ہوتا ہے جب ہم جب ہماری فوج ہے وہ آئین سے غداری کرتی ہے اور یہ اس کی دعوت دینا ہے فیصل رضا آپ بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور ظاہر ہے گفتگوش سے پہلے جاری تھی اور کافی زیادہ اگریسیف تو ان کا سٹائل ہے ہی فیصل رضا عبدی صاحب کا فیصل صاحب یہ آپ کی پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے تعلق چلے رہا تھا جمہوری 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 آپ کر لیجئے گا سوال سنجھے سیم فور ایمکیو ایم ایمکیو ایم کبھی ہے ابھی ہم حالی علطاف حسن صاحب کے بیانات سن رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کے حالات نہیں سمجھ سکتے تو فوج ٹیک آور کر لیں سر یہ مطلب جمہوری لوگ غیر جمہوری باتیں کرنے یہ کچھ عجیب ستہزاد ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں شاید غلطی ہو رہی ہے یہ کہیں کہیں سے معاملات تو نہیں سیٹ ہو رہے ہیں چیرمن نادرہ کو اس لیے اٹھایا گیا تھا دوسرا چیرمن اس لیے لائے گیا تھا اس سے پہلے نادرہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں یا چیک کرو جائیں آپ بات کمپلیٹ کرنے دیں یار میں میری وومن نہیں رہی میں میرا وہ حساب رہا کہ میں نادرہ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں میں اپنے گھر کے سامنے گلی میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں کھڑا ہو جاؤں فوج ٹیک آور کریں چیک کر آئے انگوٹوں کے نشان تو پوری دنیا نے ہمیں یہ فیصلے کرنے کے لیے جو یہ کیا تھا نا میں نے الیکشن کا بھی سرکاری ریزرڈ بھی نہیں آیا تھا میں نے ان سے کہا تھا ہمارا جو انتخابی نشان ہوگا وہ یہ ہے اب تمہیں پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی قوم یہ دکھائی گی ہے پاکستانی قوم میرے ساتھ تحریک چلا ہے میری سوچ کے ساتھ آئے ہم نے یہ چیک کر آنا ہے اگر تم صحیح نکلے تم فیصلے کرو پانچ سال پورے کرو سنے آپ کی بات سے ایک نتی جائیے میں نہیں بات سنے مجھے فانسی دو پھر قوم کو اکسانے پہ اگر تم صحیح نکلے اور اگر تم غلط نکلے تو میں تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے علاوہ فوج کو ایک ندار دینے کے یہ آپ آن ریکارڈ کے میں کہہ رہا ہوں نا اور آپ مسئلے کا حالی بتا رہے ہیں کہ جہاں سیویلین ناکام ہو جائے آپ کی بات سے یہ ایک ہفتے بعد بھی دے گا نشان بلاؤ ایکسپرٹس کو کسی کہ آپ پاگل بنا رہے ہیں آپ سیدھا یہ چیک کراؤ میں نے تو یہ بتایا تھا شہزاد اقبال کے پروگرام میں الیکشن کے فوراں بعد کے یہ ہوگا اور یہ ہوا ہے اب تم اب تمہارا ہمارا انتقادی نشان یہ ہے تم یوں رکھو ہم چیک کرائیں گے میں تحریک چلا میری تحریک کا ہاتھیاری ہے یہ پانچ سال پہلے تو آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جمہوری نظام مضبوط ہونے دیں یہ سسٹم جو ہے چلے گا تو اس کے سمرات آئیں گے آپ اس سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے یہی آپ کو شوک آس کی ریزن لے تو آیا ہے نا چار چار آٹھ حلکوں کا تو آگیا نا سسٹم کس طرح کا سسٹم لائے گزبیٹیوں کا دھماغہ کرنے والوں کا زبردستی فیصلے کرنے والوں کا تو مجھے کیا ضرور تیار یہ پکڑنے کی چلو میں بندوق اٹھاتا ہوں کل سے اور پاکستان میں اگلی الیکشن کوئی میرے سے لے لے میری بہن میری بات سمجھو law and order ہاتھ میں لیں گے انہوں نے کیا لیا ہے انہوں نے سے پوچھا تھا آپ نے کیوں لیا ہے تم نے یہ دھماغہ کرنے والوں نے یہ کس طرح یہ اوریجنل بیٹھے ہیں یہ تو مان سہی نہیں نا آپ تو مان رہا ہے نا ضرورت ہی نہیں ہے نا ان تمام لوگوں کے بیانات موجود ہیں کہ انگوٹوں کے نشان چیک کرو تو میں نے کیا غلط مطالبہ کیا کراو نا پھر میری تحریک تو کہے کراو اب کراو سندھ میں بھی کراو اب کراو میں تمہیں آج گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پورا پاکستان بن کروں گا یہ چیک کرانے کے لیے پہیاں چلا کے دکھانا تم پاکستان میں جو میرے سے متوکی آواز اٹھاؤ یہی رستہ ہے یہی رستہ ہے پاکستان میں تمہارے درودیوں اور بارودیوں کے تضاد کا سر سامنے آئے گا کہ کون پاکستان کے اندر ان کو حاکمیت دیکھے گیا اگر جمہور نے دیئی ہے تو تم کرو میرا شک تو وہاں یقین میں بدل رہا جب تم نے کہا کہ ہم انگوٹے چیک کرائیں گے اور جب انگوٹے چیک کرانے کا حکم عدالت نے دیا تو تم نے حکم انتنا ہی لے کہ میرے شک کو یقین میں بدل دیا پاکستان کے درجلوں وزراء صوبائی وزراء وزراء نے انگوٹے چیک کرانے کے نشان کے اوپر اسٹے آرڈر لے لیا ٹھیک ہے تو اسٹے آرڈر اس لیے لیا ہے کہ تم چھوڑ ہو ایک تو چھوڑی اوپر سے سینہ زوری ٹھیک ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے لیکن ہونا نہیں چاہیے انشاءاللہ پاکستانی عوام کے پاس یہ واحد راستہ دے رہا ہوں ٹرم کارڈ یہ واحد ٹرم کارڈ پاکستان کی عوام کے پاس ہوگا میں پہلا آدمی ہوں آپ فردے واحد ہیں میں نے شروع کی تحریک آپ یہ تحریک شروع کر رہے ہیں میں نے شروع کی آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے پھر جیولا ہے نا 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 پرویز مشرف صاحب وہ بھی فردے واحد تھے انہیں لگا کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے ٹیک آور کر لینا چاہیے ہم مجھے آکے حالات سمالنے چاہیے آپ بھی کموں بیش یہی باتیں کر رہے ہیں آپ خود بات نہیں کر رہے ہیں آپ فوج کو اقصار رہے ہیں تو وہ دونوں ٹھیکتے نا جیولا ہے بھی ٹھیکتے اپنی طور پر پرویز مشرف صاحب دی انہوں نے بھی جمہوری مارشل لوہ لگایا تھا نا سیاست کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ کسی انسان کی زبان پر کیوں اعتبار نہیں کرتے اس وقت اپنے ڈبے مارنا نا میرے پہ آکے باتوں کے جب میں سیاست کرتا وہ کئی نظر ہوں کیا ضرورت ہے آپ لوگ کو میں کب آ رہا ہوں اس کے اندر میں نے تو کہا تمہارے کرتو ہوتے ہیں ہم چیک کرا لیتے ہیں تو تم واقع صحیح ہو یا تم بدماش ہو ابیٹر کلوبریٹرز ایڈرز یہ والا حصہ بن رہا ہے چلا پھر فاسی دل والو میں تو چلا ہوں گا میں تو تمہارے انگوٹوں کے نشان چیک کرواؤں گا پوری عوام کو پٹھا کے تم پہیا چلانا اس دن پاکستان میں آج پہلا آدمی ہوں میں قومی اسمبلی کے اندر اس کے اظہار کو میں نے اپنا ہتھیار بنایا تینکیو چوزری نظار کیونکہ یہی ہتھیار میں الیکشن کے تین دن بعد دیکھے گیا تھا میں نے تو اعلان اسی دن کر دیا تھا میں نے اس وقت کہا تھا اگر انہوں نے یہ غیر جمہوری فیصلے کیے یہی فیصلے کرنے آ رہے ہیں اور انہوں نے وہ ہی کیے مجھے یہ داد نہیں دیا آپ نے کہ میں نے آپ کو دو سال پہلے بتایا تھا کہ مارچ دوزار تیرہ مارچ دوزار چودہ کے اندر اہم فیصلہ ہو گئے یہی تو فیصلہ تھا جو شام میں آپ نے اپنی پورے نظام تو بدل دیا بات جمہوریت کی کرتے ہیں غیر جمہوری سسٹم پر سوال اٹھاتے ہیں اور آپ دیکھو یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ آپ لوگ کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا میں تو دوزار نو میں جو کہتا تھا وہ آپ کو چار سال بعد سمجھ میں آیا ہے آپ لیٹ لطیف قوم ہو آپ قومیں واوا ہو آپ قومیں سنی سنائی ہو آپ کو چار سال بعد کون جیتا کون آتا چار سال پہلے جو میں کہتا تھا قوم پاکستان آج وہ سب کہہ رہی ہے پہلے تم مجھے جواب دو نا تم قوم پاکستان چار سال بعد سمجھ میں آیا پہلے مجھے پاگل کہتے تھے اب بھی آج مجھے پاگل آپ کی ذرداری صاحب کو سمجھ نہیں آیا بلاول بوتی صاحب کو سمجھ نہیں آیا ان کا کیا لینہ دینا انہوں نے کہا ہے بلاول صاحب ٹویٹر پہ کچھ اور بیان دیتے ہیں اور آپ کی خرشید شاہ مذاقرات کی حمایت میں بیان دیتے ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ کہتے ہیں مذاقرات نہیں ہونے چاہیے میری جماعت کا نام پاکستان ہے اور میرا نام ہے سید فیصل رضا عبدی پاکستانی میرا مشن ہے کہ میں اٹھارہ کروڑ سترہ لاکھ فوج بناوں انشاءاللہ آج سترہ لاکھ ایک فوج میں ہو گئی پاکستانی ہو تم میری بات اگر سمجھ گئے ہو تو سترہ کروڑ نینیانوے لاکھ نینیانوے ازار نو سو نینیانوے جزن ہو گئے میں تمہارے ساتھ آکے کھڑا ہو کے اٹھارہ کروڑ پوری کر کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بتاؤں گا اٹھارہ کروڑ سترہ لاکھ فوج پاکستان کی آپ یہ چھوٹی باتیں مجھ سے نہ کریں یہ پرانی باتیں ہیں میری تحریک پر بات کریں میں جے کس سے لینا دینا نہیں ہے میرے قائد کا نام قائد اعظم محمد علی جنہ ہے زلفقار علی بٹو اپنے دور کا محمد علی جنہ تھا بنظیر بٹو اپنے دور کی فاطمہ جنہ تھا یہ طالبان کس نے بنائے تھے زلفقار بٹو نے بنظیر صاحب نے نواز شریف صاحب نے یہ طالبان اس نے بنائے تھے جن کے سیون تھرٹی تیارے ان کو لے کے جا کے لڑا رہے ہیں جس لیے بنائے تھے انہوں نے بنائے سیون تھرٹی تیارے کس کے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ہی ہوتے ہیں پاکستان تو خریدار ہے عرب میں بھی تو ہے نا پاکستان کے اندر کس کے ملکیت ہے عرب میں نہیں ہوتے سیون تھرٹی عرب کی نہیں پاکستان کی بات پاکستان کے سیون تھرٹی نہیں جا رہے ہیں فرانس پولیشن تیارے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے اس پہ بھی کنسرن شو کیا ہے پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر جا رہے ہیں شام کے اندر بی بی زینب کے مزار پہ پاکستان سے جا رہے ہیں دہشتگرد بشار الاسد کو تلاش کہاں کر رہے ہیں وہ بی بی زینب کے مزار میں حرم میں حضرت خالد بن ولید کے مزار میں حجر بن عدی کی قبر کھوڑ کے چیک کر رہے ہیں کہ اندر ہے یا نہیں ہے تمہارا نیتی انیس سو چوبیس والی نیت ہے بھیج کون رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی قوم پاکستان کو یہ بھی خوشخبری دوں اسی سال کے آخر میں جنت البقی کی تعمیر بھی ہوگی سرسل صاحب کون بھیج رہے ہیں کون بھیج رہے ہیں نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہولڈر یہاں سے آپ کی حکومت بھیج رہی ہے حکومت بھیج رہی ہے زرداری صاحب کی بھی حکومت رہی ہے اسی لئے تو تھوڑا اتنام آپ لوگ بھی کر لیں ان کے دور میں نہیں گئے تیس باتیس سال فوج رہی سویل ملیٹری ریلیشنشپ توازن کیا رہا اتنا سادہ معاملہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے نواز شریف کہیں گے فوج کو فوج چلی جائے پہلے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ میرا انتخابی نشان یہ والا انگ اٹھا ہے یہ نہیں ہے یہ کنفرم ہے اس کا جواب دے یہ یہ کرے گا آپ فکر نہیں کریں جو بھیج رہے نا وہ ملکت کے حکوم رہ ہیں حکوم رہ ہیں یارہ با سنیں نا فوج تو زرداری صاحب کے دور میں بھی تھی نا اگر فوج کے فیصلے ہوتے تو وہ آئی ایس آئی کو اپنا انڈر نہیں لاسکے تھے کمال ہوگی آپ سن تو لیں میری بات کوئی بھی آئی ایس آئی کو اپنے کنٹرول میں نہیں لاسکتا آئی ایس آئی کو تھوڑا سرمایہ مل جانا یہاں سے بیٹھ کے سی آئی اے بھی یہی چلائے گی اچھا اتنی آپ کی طاقت ہے میری بات سنیں یہ جو فوجی تھے یہ اس وقت بھی تھے نا پولیسیز یہی تھی شام کے بارے میں اس وقت پولیسی کوئی اور تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگی کہ فوج کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ حکومت اور حکمران کا ہے یعنی کہ ہمارے وزیراعظم اتنے پاورفل ہیں کہ وہ جس طریقے کی خارجہ پولیسی چاہتے ہیں وہ اپنا لیتے ہیں یا صرف میاں صاحب کی حد تک یہ بات کر رہے ہیں ابھی تو دو عربی شیخ آئے ہیں تو وہ ان میں تھوڑی جان آگئی ہے جس دن چار اور آ جائیں گے نا اور لینے کے لیے کچھ اس دن وہ بلاوالاوس کے اوپر آکے ہلیکوپٹر لاکے وہاں سے بھوپو سے بھولیں گے زرداری اب سڑکوں پہ کھیچوں گا اچھے عربی شیخ سے ملنے پہلے کون گیا تھا یہ عربی شیخ سے تو جب سے عربے سبھی ملتے ہیں نا نہیں حالی ہے حالی ہے اب تاریخ میں کون گیا تھا عربی شیخوں کے یہاں پر آپ کے جو زمینیں لیے جا رہی ہیں آپ کے پروجیکٹ لیے جا رہے ہیں آپ کے پروجیکٹ وائنڈ اپ کرائے جا رہے ہیں اس عرب شیخوں سے نہیں عرب مائنڈ سیٹ سے مسئلہ ہے ایک اوارڈ بھی ملا ہے آپ کو آپ نے دکھا ہوگا نا میرے خیال میں آپ نے میری بات کی گھرائی کو سمجھائی نہیں میرا مسئلہ پاکستان کی سیاست نہیں رہا میرا مسئلہ ہے اب شریعت محمدی کو بچانا میں بچاؤں گا طریقہ میرا جمہوری ہے طریقہ میرا جمہوری ہے اس کی انتہا جو ہے مجھے پتا ہے کہ تم سب گز بیٹھی ہو تم نے اسٹے آرڈر لیے درجنوں وفاقی وزراء صوبائی وزراء نے تمہیں کوئی حق نہیں ہے ہمارے ضمیر ہماری غیرت کا فیصلہ کرنے کے لیے اس انگوٹے کے تحت تمہیں باہر نکالیں گے اور نظام مارشللہ پہ جائے گا اسی لئے میں نے اس کو جمہوری مارشللہ کا ہے اور یہ جمہوری کی منشاہ سے ہوگا میں ایک فرد ہوں جس دن اٹھارہ کروڑ ہوں گے ہو جائے گا آپ روک لو آپ تمام جمہوریت پسندوں کو اپنی طرح مائل کرو میں ایسی ہار کو ایک ہزار بار گلے لگانے کے لیے خوشی سے تیار ہوں آپ جیتو نہ آپ کام شروع کرو نہ کس نے روکا ہے آپ تو مقارنہ ہو گیا آپ جیتو یا میں جیتو آپ عوام کو اپنی طرف لے گئے کہ نہیں جمہوریت اچھی اور جمہوری سیاستدان اچھے تو آپ جیتے میں اگر عوام کو اپنی طرف لے گیا کہ نہیں واحد حل فوج ہے تو پھر میں اچھا دیکھتے ہیں جیتا کون ہے لیکن مجھے ہار ہوں یا جیتو دو رو صورتوں میں پاکستان سیف نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ایک ذرا confusion دور کر دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتلوں کو چھوڑ رہے ہیں کساس کی بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں سے ہو رہی نہیں ہونی چاہیے تو ہماری فوجتے ہی کہتی ہے وہ ایک پیچ پڑے حکومرہ اور فوج ایک پیچ پڑے مذاکرات کے معاملے پر بار بار یہ بیان آتا ہے کبھی بھی آئی ایس پیار کی جانے سنس کی تردید نہیں ہوئی کہ نہیں ہم کچھ اور چاہتے ہیں ماضی کی حکومت کے اندر بھی قاتل چھوڑے گئے دونوں رسپونسبل نہیں ہیں دونوں رسپونسبل کٹیرے میں صبح شام زلیل ہوتے تھے حکمرہ بھی اور فوجی بھی دو ہی نشانے تھے چھوڑے افتخار چودری مائنسیٹ نے بائیس ہزار کہہ دی ایک مکتب فکر کے دوسرے مکتب فکر کا غلام رضا شنکوی آج تک اندر پڑا ہے سترہ سال سے ٹھیک ہے فرق ہے نا ابھی عمران خان یہ سب کہتے ہیں کہ لشکر جنگوی پہ کاروائی ہونی چاہیے نا تحریک طالبان تھوڑی کر رہی ہے لشکر جنگوی کر رہی ہے تو ابھی لشکر جنگوی کے سربراہ کو علالت میں ریا کیا کسی نے مضمت کی پاکستان کے اندر فرقہ واریت کر رہے ہیں سارے یہ ایک فرقے کے ہی لوگ ہیں خارجی کہتے ہیں خارجی کے خلاف جنگ کرنے کا حکم رسول خدا نے دیا ہے تم یہ نہیں کرو میں تمہیں گارنٹی دی رہا ہوں پاکستان کے اندر شدید سیویل وار شروع ہو جائے گی جس کے گھر میں لاشے ہیں آپ کے گھر میں ایک لاش ہو آپ قاتل کو قانون سے سزا دلائیں گے قانون اگر سزا نہیں دے گا تو آپ کیا کریں گے آپ کے پر رستہ کیا بندوق اٹھائیں گے نا یہ ہے میری میری جنگ کا دوسرا سول پہلا تھا اعتیاد بین المسلمین یہی عمران حان عمران حان یہی لوجک تھا ان کے لاشترات کے حوالے سے دے تھے عمران حان کا مسئلہ اقتدار تھا میرا مسئلہ پاکستان ہے انقلاب کسی شخصیت کے اقتدار کے لیے نہیں آتے انقلاب مملکت بچانے یا بنانے کے لیے آتے ہیں میرا مسئلہ 18 کروڑ کو فوج بنانا ہے میں بناوں گا فوج ایک پیش پر ہے آپ خام اخا کنفیوزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پھر اللہ تعالیٰ یہ جمہوریت مبارک کرے میں تو جا رہا ہوں ابھی گھومنے پھرنے جب تمہاری سمجھ میں آجائے تو آواز دے دینا آجاؤں گا ابھی میں وقت نہیں برباد کروں آپ لوگ پہ پانچ سال برباد کر کے دیکھ لیا زیرو بٹا زیرو بٹا زیرو بٹا زیرو آج تم سب وہی کہہ رہے ہو جو میں پانچ سال پہلے کہتا تھا اور میری بات یاد رکھنا پاکستان عرب کالونی بننے جا رہا ہے ہوش کے ناخون لو قائد اعظم کو اپنا رہنمہ بنا کے ان اصولوں پہ ان کے معاہدوں کی پاسداری پہ نکلو اور یہ نواز شریف کرنے جا رہے ہیں مائنڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں مائنڈ سیٹ کیا اس وقت جو حکمرہ بیٹھے وہی تو ہے نا دیسیجن رہنے والے مائنڈ سیٹ کرنے جا رہا ہے میاں نواز شریف اس مائنڈ سیٹ کا ہتیار ہے اچھا اور راہی شریف صاحب ان کی بات مان لیں گے عیسائین کے طرح مان رہے ہیں نا جسے دن ٹھوکر مار دی اس کو بند کر دیا انہوں نے تو نواز شریف کے لیے ایک میجر بھی کافی تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کس طرح لے گئے تھے ایسی لے جائیں گے اچھا بریک پہ ویسے جانا ہے مجھے لیکن آپ نے کچھ اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے نام لے دیئے خوشید شاہ قائم علی شاہ میں آپ کو پھر ایک بار کیا دوں کالہ دن تنظیموں سے ان کے تعلق آپ بتا رہے ہیں چلیں آپ بریک لیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے ویلکم بیک ویسے گین اور فیصل حضا عبدی سے گفتو کو جاری ہے فیصل صاحب آپ میں اور مولانا عبدالعزیز صاحب میں کیا فرق ہے وہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور بندوق کے نوک پہ شریعت کا نفاظ جاتے ہیں آپ لوگ بھی ان کو دعوت دے رہے ہیں جو بندوق کی نوک پر آتے رہے ہیں طاقت کی زور پر حکومت کرتے رہے ہیں کیا فرق ہے آپ میں شریعت محمدی کا تحفظ کر رہا ہوں میں انہی کو بلا کے پوچھ لوگے کساز کا مالک کون ہے بس یہ جواب دوسرا دیکھیں میں کسی سیاسی جماعت کی خلاف نہیں ہوں نہ میاں صاحب کے نہ پیپلز پارڈی کے نہ ایم کی ایم کے نہ امران خان کے نہیں نہیں میں صرف ان بدماشوں کے خلاف ہوں جو زبردستی ٹھپے مار کے نہ اسیمبلی میں بیٹھ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں ہماری غیرت کے دوسرا کس کو بلا رہا ہوں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یہ افواج پاکستان کا حلف ہے آئین پاکستان میں میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار ہوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کے خواہشات کا مزار ہے یہ شریعت کے تابع ہے یہ شریعت کے تابع ہے افواج پاکستان آپ سب لوگ اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہو کسی حکمرہ کا تو نہیں مارتے ہو نا اگر خلاف شریعت کام ہو تو یہ فرض ہے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اقتدار پر ٹیک آور کر لیں ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ آیا ان کو اختیار جمہور نے دیا یا نہیں دیا یہ دیکھنا ان کا کام ہے ہم میرے لئے تو ان کے کام ہیں میں نے اپنی جنگ میں کہا تھا میرا زامین فوج ہوگی میری زامین فوج ہوگی میری سوچ کی زامین فوج ہوگی میں نے آپ سے کہا میں کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہوں فنگ ٹینک کئی اور ہوتے ہیں اگر میں یہ کہتا ہے اقتدار پر قبضہ کر لو تو نواز شریف کہتے کہ میں ان کے خلاف ہوں میں تو ان کے خلاف نہیں ہوں انہوں نے خود کہا ہمارے چیک کرا لو میں تو آج یہ چیک کرا کے چھوڑوں گا یہ ہے ہمارا نشان تم ایسے کر کے دکھا دو چیک کرا لو تم مطمئن ہو نا کچھ نہیں ہے تو پھر کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہے تم ہی چیک کرا لو 20 اپریل کو انشاءاللہ فیصلہ بات کے اندر صاحب زادہ فضل کری معاشر کے رسول کے برسی کے جلسے میں آگے کے لائے عمل کا اعلان کریں گے 20 اپریل تک تمہارے پر ٹائم میں تم چیک کرا لو اور ٹائم آپ کتنا دے رہے ہیں یہ سسٹم اس کے بعد تو پھر نوٹ دیمونسٹریشن ہے پھر تم پہیا چلا لینا میرے ہم عوام کو جو ہم سے کائل ہو گئے ایک ہو دو ہوں سو ہوں ایک کروڑوں اٹھارہ کروڑوں اگر اس جمہوری اور پرامن سلسلے پہ وہ کائل ہو گئے تو میرا تو انشاءاللہ ہر رنر اپ کینڈیڈیٹ میری بات کو سیکنڈ کرے گا کیونکہ اس نے پانچ سال محنت کی ہے ان سے ہارے ہیں وہ بدماشی کے ذریعے اگر تمہاری پانچ سال کی محنتیں واقعی حقیقی ہیں اور تم نے حلال پیسے سے کی ہے اٹھاؤ میری آواز میں آواز بنو پاکستانی ہو اب تک کتنی آوازیں آ چکی ہیں کتنے لوگ کائل ہو گئے پانچ صرف پانچ چار سال میں کائل کر رہا ہے آپ لوگ کو اٹھارہ کروڑ کو میں نے ان باتوں پر جس پہ آپ کائل ہوئے ہو جو دوہزار نو میں میں کرتا تھا قوم کیسی ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا اچھا یہ کرکٹ پہ ہی جاگتی ہے مارشاللہ لیکن آپ پھر بھی بات کر رہے ہیں آپ نے وہ نہیں مارشاللہ ہی لگے گا اس کے بعد اگر گز بیٹیے نکلیں بدماش نکلیں تو پاکستان کی تاریخ پر عوام کو ایک فورکاست کر رہا میں اس سال کے آخر میں بسر میں تو پانچ سو چالیس کو ہوئے نا سزائے موت پاکستان میں انٹو ٹین کر لینا اتنی سیاست دان دو نمبر ملہ تجزیہ کار بدماش لفنگے اٹھائی گیرے یہ سب پاکستان کی فوج جو ہے نا درستوں سے لٹکا ہمارے حکرانوں کیلئے کہا جاتا ہے کہ ان کے سارے ایسر جو ہیں وہ باہر ہیں یہ حکرانی کرتے ہیں باہر سلیاتے ہیں میں فوج کو اس وقت ہوں گا گولی نہیں مارا ان کو نیچے لٹا اور ان کے اوپر سے ٹینک چلا پیسل عزابدی کی پارٹی میں وہ خود ہی ہے لوگوں کو اکسا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں کچھ معاملات ادھار دوں آپ بھی باہر چلے جائیں گے کیا فرق ہوگا پھر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں اگر یہ بھڑکا رہے ہیں تو واقعی جو ہے وہ ڈالر جیت گئے جو میڈیا میں آئے ہیں ساتھ میں مشرف کو سزا دی میں جیل توڑ کے نکال کے لاؤں جس کا مطلعہ وہ بے بنیاد الزامات بلاول صاحب لگا رہے ہیں کہ وہ میری ماں کے خاتل ہیں وہ قتل کا حساب کرے نا قتل کا کیس چلائے نا میں تو تین نومبر دوزار ساتھ ہی بات کروں اچھا تو بن عزیر صاحبہ نے پھر فضول جو ہے وہ آخری بس بتا دیں بلکل فضول بلا وجہ میں آئیے ہیں یہاں پر ان کے پاس تو نہیں آنا نہیں آنا چاہیے شہادت دے دی یہ سب گھروں میں بیٹھے ہیں اپنی بی بی کی طرح کم سے کم باہر تو نکلونا یہ کام تو تمہارا تھا جس نے شہد بن عزیر کو قتل کیا اس کا نام طالبان ہے تم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو تم نے بھی تو شریعت محمدی کی دھجیوں اڑا دیا تینکیو سو مچ فیصل عزابدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے اچھی سگو رہی دیکھتے ہیں آپ کی آواز پہ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں بارہار یہ جمہوری مارشل لاؤ بھی ان کو سمجھانا باقی ہے دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اپنا فیڈ بیک آپ ٹویٹر اور ہماری ایمیل ایڈرس پر دے سکتے ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ